دوستو ہمارے سامنے آ چکی ہے جس کا look کچھ اس طریقے سے یہاں پہ رہنے والا ہے یہ ہمیں top model یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو اس کا look آپ کو کیسا لگ رہا ہے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اس کا میں پورا ڈیٹیل میں ریبیو کرنے والا ہوں کیس میں کیا مائلز ملنے والا ہے کیا کیا فیچرز ہمیں اس میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ کیوں آلگ ہے کیوں اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں پورا ڈیٹیل میں ریبیو کروں گا تو ویڈیو کے ساتھ جرور جڑے رہی ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک بینے سکپ یہ دیکھئے ویڈیو کافی نولیجبل ہونے والی ہے اگر آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا تو چھوڑا بہت نولیجبل یہاں پہ جرور دیکھنے کو مل جائے گا تو چلیے فرینڈز بینہ دیر کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کروں میں اس کے look کی جو یہاں پہ جو کی یہ look سے ہی جانے جاتی ہے جو کی اس میں جو ہمیں انجن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے 155 cc کا یہاں پہ liquid cooled انجن ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی 4 stock انجن یہاں پہ 4 valve والا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کافی refined انجن یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو زیادہ یہ پسند آتی ہے اور یہاں پہ اگر میں بات کروں اس کے ادھر چیزوں کی تو یہاں پہ اگر میں فرنٹ سے بات کرلوں تو یہاں پہ جو فرنٹ میں اس کا جو look ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فینڈر کی quality کچھ اس طریقے سے یہاں پہ fiber کا فینڈر یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا alloy wheel یہاں پہ ہمیں 17 inches کے alloy wheel یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے اور tire کا جو size رہنے والا ہے وہ یہاں پہ 187 کا یہاں پہ فرنٹ میں tire کا size ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا وہیں اگر میں rear کی بات کروں تو یہاں پہ rear میں tire size ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 147 کا rear میں tire size ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو کی rear میں alloy wheel بھی ہمیں 17 inches کے alloy wheel ہمیں rear میں بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں dual disque کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ کافی بڑا یہاں پہ plus point ہو جاتا ہے آپ کو اگر میں 2 more disk plate یہاں پہ دیکھا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں front میں بھی ہمیں disk دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ rear میں یہاں پہ سٹم رہنے والا حرصہ سوالًا مل جائدہ باقی یہ ہے میٹ بلیک میں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں یا پہ مل جاتا ہے تو وہ اس پر بڑا ہے . کیونکہ یہ وائک ہے اس اس حساب سے ہے کافی بڑا یہاں پہ پلس پوئنٹ ہوتا ہے کیونکہ زیادہ لوگ اس کو کہیں بھی لے کے زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے ٹیبلنگ بغیرہ میں یا پھر گھومنے بغیرہ کے لئے تو اس کنڈیشن میں کبھی کبھی آف روڈنگ بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو کافی زیادہ ہیں یہاں پہ گراؤنڈ کلیرنس یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جس سے بریکر بغیرہ ہمیں کوئی ٹکرانے کی زیادہ بڑی دکھت آنے والی نہیں ہے یہاں پہ جو سائیڈ سٹینڈ کٹ آف سینسر ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے سیفٹی کی پوائنٹ آف بیو سے وہیں اگر میں اس کے آل اوبر ویٹ کی بات کروں تو جو اس کا ہمیں آل اوبر ویٹ دیکھنے کو ملے گا ماتر ایک سو تیلیس کلوگرام اس کا آل اوبر ویٹ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا جی جو ٹیل ٹینک کی کی capacity یہاں آرومیں دیکھنے کو ملے گی وہ یا پہ جس ٹٹر ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو به ملے گا تو فئول ٹینک کا لک آپ کو کیسہ لگ رہا ہے نیچے کمنٹر میں بتا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سگل میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ والا یہ پورشن اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا گرین کٹلر میں ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے گرین یا پھر جو بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں جو بھی غلط تو وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ کافی اچھا ہے یہاں پہ option ہو جاتا ہے quality کی بات کریں تو یہاں پہ fiber کا tank ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے fiber کے tank میں اگر میں بات کروں یہ fiber کا tank ہے تو اس کی build quality کیسی ہوگی تو build quality یہاں پہ کافی صحیح یہاں پہ build quality بھی اس کی دیکھنے کو مل جائے گی تو اس میں کوئی زیادہ بڑی دکھت آنے والی نہیں ہے جیسے اگر آپ کا parts کوئی یہاں سے damage بغیرہ ہو جاتا ہے تو الگ الگ parts میں divide ہونے کے قارن آپ اس کو easily market سے یا پھر service center میں آکے آپ اس کو لگوا سکتے ہیں کیونکہ کافی کم cost میں یہ لگ جائے گا fiber کا ہے تو وہیں اگر metal کا ہوتا تو تھوڑا زیادہ cost ہمیں بے کرنا پڑتا بٹ یہاں پہ کافی صحیح آپ پہ option مل جائے گا یہاں پہ اگر میں اس کی seat height کی بات کروں تو جو اس کا seat height یہاں پہ رہنے والا ہے ماتر 810 mm یہاں پہ seat height ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو جس کی height 5.4 یا پھر اس سے اوپر کے ہیں تو وہ اس کو آرام سے easily handle بغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ کافی بڑا ہے یہاں پہ plus point ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اگر میں اس کی seat کی بات کروں تو آپ کو seat کا آپ کو look کیسا لگ رہا ہے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں seat اور بڑی ہونی چاہیے تھی اس کا size یا پھر یہ کافی ہے تو وہ آپ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں all over look کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی young generation والے جتنے بھی ہیں ان کو کافی لمبے سمیے سے یہاں پہ MT 15 کا جو craze ہے وہ یہاں پہ ابھی بھی برقرار ہے تو اس کے حساب سے آپ کو یہ بائک کیسے لگ رہی ہے آپ نیچے کمنٹ میں جرور بتائیے یہاں پہ اگر ادھر چیزوں کی یہاں پہ میں بات کروں تو یہاں پہ tire اگر یہاں پہ company کے دوارے انسٹال ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے وہی اگر میں اس کے ساڑی گاڑ کی بات کروں تو ساڑی گاڑ ڈ بھی اس میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ہیں اپ چینکείس کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ بھی کافی بڑھے ہیں آپ پہ plus point ہو جاتا ہے وہی اگر میں اس کے ہمیں سپنڈسن کی بات کروں تو یہاں پہ hus2 Fork اس کے امنی یوں فارسنúsمنٹ ہوتہ ہے جو کہ اس کا اغคsociت کے ساتھ اس کے Sas sites جو ہمیں دیکھنے کو ملتا تو یلو کلر کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپرنگ کا ڈیزائن کو جس طریقے سے یہاں پہ رہنے والا ہے وہیں اگر میں اس کے گریب ہینڈل کی بات کروں تو گریب ہینڈل تو یہاں پہ سمپل ہمیں نورمل کئی الگ سے تو یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا بڑ اگر آپ اس کو مان سکتے ہیں تو آپ مان لیجئے اور یہ چیز بھی یہاں پہ الگ سے ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی اور وہیں اگر میں اس کے ریئر پروفائیل کی بات کروں تو 리ئر سے کچھ اس طریقے سے اس کا اللک یہاں پہ رہنے والا ہے ریر میں اگر میں اس کے اندیگیٹر کی بات کروں تو یہاں پہ اندیگیٹر یہاں پہ اے ٹی ای ٹی والے اندیگیٹر یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا پر جو ریف massacre ٹی ہے وہ یہاں پہ اس طریقے سے دیکھنے کو مل جائے گاいて ہائے ہیں اور اس کا جو ڈسک پ لیٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا سیفٹی کی پوائنٹ آف ڈیو سے بات کروں تو یہاں پہ ڈوال چینل ABS کا سپورٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا انجن کا لک کچھ طریقے کی یہاں پہ رہنے والا ہے انجن کے پاور اور ٹورک کی بات کروں تو یہاں پہ 18 dhp کی پاور جو ہمیں ملتی ہے وہ یہاں پہ 10,000 رپیم پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی پرنٹ میں اس کے بات کروں جو کی پرنٹ کا لک لو کو کافی جاتا پسند آتا ہے کیونکہ کچھ ڈیزائن ہی اس کا کچھ اس طریقے سے یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو کی نائٹ میں کافی اٹھیکٹیو ڈیزائن یہاں پہ لگتا ہے اگر یہ یہاں سے جلتی ہیں تو اس میں پروڈیکٹر ہیڈ لیم بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے LED ہیڈ لائٹ کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا آپ کو فرنٹ سے لک کیسا لگ رہا ہے آپ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اس کے فیرنگ کا ڈیزائن اور یہ چیز آپ کو کیسی لگ رہی ہے میرے کو تو کافی زیادہ پسند آ رہی ہے یہ چیز تو یہ کافی اچھا ہے یہاں پہ option ہو جاتا ہے یہاں پہ MT 15 کی یہاں پہ بیچنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے سٹیگر بغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر میں بات کروں اس کے لوگوں کی یاما کے تو یہاں پہ یاما کا لوگوں رہنے والا ہے وہ یہاں پہ 3D میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ option ہو جاتا ہے وہیں یہ جو بائک ہے وہ E20 فیول والی ہے تو جتنی بھی سب سے پہلے یہی والی بائک آئی تھی E20 فیول میں جس میں کی 20% ایتھنول والا جو سسٹم تھا وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں E20 کا یہاں پہ لوگوں دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ کافی اچھا ہے یہاں پہ option ہو جاتا ہے اور اس پہ اگر میں mileage کی بات کروں تو یہاں پہ 40 سے 45 تک کا اس میں mileage ہمیں دیکھنے کو آسانی سے مل جائے گا company claim کرتی ہے 45 plus کا یا پھر 50 تک کا but اگر آپ صحیح سے رائیڈنگ بغیرہ کرتے ہیں normal city بغیرہ میں تو یہاں پہ 40 سے 45 تک کا مل جائے گا 45 plus کا وہاں پہ ملے گا جہاں پہ اگر آپ highway پہ رائیڈنگ کرتے ہیں تو یہ کافی اچھا ہے یہاں پہ option ہو جاتا ہے وہ آپ کی رائیڈنگ skill کے اوپر بھی depend کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے بائک چلاتے ہیں صحیح سے بائک چلائیں گے تو صحیح mileage ملے گا اور وہیں اگر غلط طریقے سے چلائیں گے تو وہی کم mileage یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا mirror کا look کچھ اس طریقے سے یہاں پہ اس کا رہنے والا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں black color میں یہاں پہ ہمیں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور وہیں اگر میں اس کے handle bar کی بات کروں تو handle bar یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کچھ اس طریقے سے یہاں پہ engine kill switch ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا self start option دیکھنے کو مل جائے گا fully digital meter کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی بٹ یہاں پہ یہ جو بائک ہے وہ ابھی battery سے connected نہیں ہے اس لئے میں آپ کو یہ دکھانے ہی پا رہا ہوں تو next video میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پورا explain کروں گا کیا کیا اس میں چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو ویسے ہی میں بتا دیتا ہوں آپ کو جیسے کی یہ جو ہمیں meter کا جو setup ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے fully digital meter کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس میں ہمیں traction control کا سسٹم ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے bluetooth سے آپ اس کو connect کر سکتے ہیں turn by turn اس میں navigation دیکھ سکتے ہیں اور وہیں اس میں آپ کو جو additional features جتنی بھی ملتے ہیں digital meter وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے traction control کا یہاں پہ option جو کافی زیادہ یہاں پہ ہمیں اچھا مل جاتا ہے جس price payment میں یہ آتی ہے تو یہ کافی بڑا یہاں پہ plus point ہو جاتا ہے وہیں اگر میں اس کے یہاں پہ آپ اس کا look ایک بار دیکھئے میٹر کا یہاں پہ یاما کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی میٹر میں ہی اور یہاں سے اس کا lock set یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو all over اس کا look کیسا لگ رہا ہے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے یہاں پہ اور اس کا جو digital meter کا look ہے سیم لگ بھر یہاں پہ یاما ابجٹ اس کا جو میں نے ڈیٹیل ریو کیا ہے اس میں آپ اس کا meter کا جو look ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نے دکھایا ہوا ہے باقی اس میں جتنے بھی traction control یا جتنے بھی advanced features والی جتنے بھی بائکیں ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی تو اسپورٹس بائک ہے تو اس حساب سے کافی سہیں آپ کے option ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ویٹ میں نے آپ کو بتا دیا 140 kg all over اس کا ویٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہیں اگر میں اس کے پرائز کی بات کروں تو پرائز یہاں پہ تو پتا نہیں چلا میرے کو اس کا address اور contact number نیچے description میں ڈال دوں گا تو آپ ان سے easily contact کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا current میں offers اور price اس کا چل رہا ہے کیونکہ یہ بائک booking پہ ہی آتی ہے اور جلدی sell ہو جاتی ہے تو آپ contact کر کے اس میں پوچھ سکتے ہیں کیا price اور offer چل رہا ہے باقی یہ جو address ہے اس کا میں address بتا دیتا ہوں جہاں پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جیسے کی یہاں پہ کچھا بائپاس روڈ یہاں پہ شکلا فارمس کے اپوزٹ سائیڈ میں یہاں پہ یہ والا یاما کا showroom دیکھنے کو مل جائے گا سیوی بھالا جی موٹرز نام سے تو آپ یہاں پہ آکے وزٹ کر سکتے ہیں رد کو جیسے اگر آپ لوکل ایڈیا سے بھی لونگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے نیچے کمنٹ میں جرور بتائیے ویڈیو بنانے میں کافی مہنت لگتی ہے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کریں تاکہ میری جتنی ویڈیو آ رہی ہیں وہ جل سے جل آپ پہ پہنچ سکیں تو یہی تا فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں سیلیے فرینڈز ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں